انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جنات کو بھیجا تھا جانور موجود تھے اور جنات موجود تھی جو جنات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ ڈھیل دی تھی یہ آزادی دی تھی کہ جیسے مجھے اور آپ کو دی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا خیر کا رستہ بھی بتا دیا اور شر کا رستہ بھی بتا دیا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ شر کو اپنائیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈھیل نہیں دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکیں حکم عدولی کر سکیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین پر بھیجا جن کو یہ ڈھیل دی تو جنات کو یہ ڈھیل ملی کہ وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں لیکن اللہ نے انہیں ڈھیل بھی دی چاہیں تو نہیں مانے جو مانے گا اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنت رکھی جو نہیں مانے گا ان کے لئے دنیا میں بھی عذاب آخرت میں بھی عذاب تو فرشتے جنات کی حرکتیں دیکھ چکے تھے کہ جنات نے زمین کے اوپر فساد پھیلا دیا تھا قتل و غارت کرتے تھے ایک دوسرے کو مارتے تھے زمین کو جنگ و جدل کی جگہ بنا دیا تھا اب اللہ تعالیٰ جنات کو معذول کر کے انسان کو بھیج رہا ہے اس میں بڑے ایک مزے کی بات ہے وہ انگریزی کا مقولہ ہے کہ ہسٹری ریپیٹس ایٹسل کہ تاریخ کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ بار بار ہوتے ہیں تاریخ کے جو اصولیں بار بار آتے ہیں تو جنات کو اللہ نے معذول کر کے کس کو بنایا انسان کو مجھے اور آپ تو فرشتوں نے اللہ سے کیا کہا کہ اے اللہ تو زمین میں وہ بنائے گا ایک خلیفہ تو نے پہلے بنایا ہے فرشتوں کو تو نے نائب بنایا تھا زمین کے اوپر اب تو ایک اور بنا رہا ہے کہ جو صاحب اختیار مخلوق ہے تو وہ بھی زمین پہ یہی حرکتیں کرے گی کہ ایک دوسرے سے لڑیں گے مریں گے کٹیں گے ایک دوسرے کا حق ماریں گے ایک دوسرے کا خون بہائیں گے ایک دوسرے کی عزتیں لوٹیں گے تو پھر فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكْ اے اللہ اے اللہ ہم ہیں نا تیری تعریف کے لیے تیری تسبیح کے لیے تیری پاکی بیان کرنے کے لیے تیری عبادت کرنے کے لیے تیرا حکم بجالانے کے لیے ہمارے اندر تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ تیری نافرمانی کریں فرشتوں نے اپنی وفاداری نبھائی اللہ سے اللہ تعالیٰ سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا اور وہ وفاداری کے اظہار میں کیا تھے سچے تھے میری آپ کی طرح نہیں کہ ایاکا نعبدو ایاکا نستائین ادھر پڑھیں اور باہر میں جا کے لوگوں سے کہیں کہ آؤ مجھے سجدہ کرو کون بچائے گا پاکستان وہ ایک بھائی مجھے کہنے لگے کہ ہر چیز میں آپ یہ سخت ڈوز دیتے ہیں ہر چیز میں آپ نظام کی بات کرتے ہیں حکومت کی بھی بات کرتے ہیں سیاست کی بھی کرتے ہیں اسلام مکمل ہے نماز روزے سے عبادات سے تسبیحات سے داڑی سے ٹوپی سے شروع ہوتا ہے نظام پہ ختم ہوتا ہے جا کے نظام پہ ختم ہوتا ہے اسلام مکمل ہے اتخلو فی السلمی کافہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ نماز پڑھیں گے تسبیح کریں گے زکاة دیں گے تراوی پڑھیں گے اعتقاف بیٹھیں گے لیکن نظام کی بات کریں گے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام انشاءاللہ قائم ہوگا پھر اللہ ہمیں معاف کرے گا انشاءاللہ یہ جو باتیں ہیں یہ کس کی بات ہے یہ عبادت کی بات نہیں ہے یہ سنیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا واقعہ بنا رہا ہے کہ فرشتوں نے کیا کہا وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقْ اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تقدیز بیان کرتے ہیں تیرے آگے سیدہ بجالاتے ہیں تیری حکم عدولی نہیں کرتے لیکن اللہ نے کیا کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وہ کیا تھا جو اللہ جانتا تھا جو فرشتوں کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کیا تھا وہ آپ سے ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سائنس کا ذکر بھی اس قرآن میں کیا ہے ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے ہر چیز کا خالق اللہ ہے ہر چیز سے پہلے اللہ تھا ہر چیز کے بعد اللہ ہوگا تو جب ایسے ہوگا جب یہ مادہ بنائے ہی اللہ نے جب یہ لوہا بنائے ہی اللہ نے جب یہ سونا چاندی بنائے ہی اللہ نے جب یہ تانبہ پیتل بنائے ہی اللہ نے تو اس میں چلنے والی بجلی کس نے بنائی کس نے بنائی بولیں جی اللہ نے ابھی سب جاگنے لگ گئے انشاءاللہ یہ ہال بھرے گا جب اپنا کافلہ ازم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا انشاءاللہ آپ سب جاگیں گے بھی اور اپنے بھائیوں دوستوں کو لائیں گے بھی اور ہم دیکھیں گے یہاں پر بیٹھنے کے جگہ نہیں ہوگی سینہ بسینہ قرآن کا اصل پیغام چلے گا پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا پھر ہم دیکھیں گے یہاں وہ لوگ جمع ہوں گے جو حکمرانوں کے آگے سجدے نہیں دیں گے جو امریکہ کے پجاری نہیں ہوں گے جو ڈالر کے پجاری نہیں ہوں گے جن کو ان کی دکان رزق نہیں دے گی دکان پہ وہ بیٹھیں گے لیکن رزق کون دے گا اللہ دے گا دیتا اللہ یہ ہے دیتا ہے رہے کو اللہ یہ ہے میرا اور آپ کا یقین نہیں ہے تو اللہ کیا جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے اگلی بات کی اللہ تو ہر چیز جانتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءُ قُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ اب اللہ کہتا ہے کہ میں نے آدم کو میں نے آدم کو کیا سکھایا کیا سکھایا جی نام سکھائے تو آج کے دور کی زبان میں اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی جان میں نے آدم کو سائنس سکھائی سائنس کیا ہے سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اپنے جو حصے ہیں آپ کی آنکھ کار ناکھ چھونا سننا اس سے آپ جو چیز دیکھتے ہیں مادی چیزیں دیکھتے ہیں اس کا علم حاصل کرتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کو ایکسپلور کرتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں مادی کے بارے میں یہ مٹیریل جو ہے یہ پانی آگ مٹی یہ سب آس پاس جو ہم اپنی چھے پانچ حصوں سے چیزیں دیکھتے ہیں یہ کیا ہیں مادی ہے اس مادے کا علم اس کو دیکھنا سمجھنا کیا ہے سائنس ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں نے اللہ نے کیا کیا آدم کو چیزوں کے نام سکھائے کچھ چیزوں کے نام سکھائے اس کے بعد وہ چیزیں کیا کی سم آرادہم آل الملائکہ نام کس کو سکھائے آدم علیہ السلام کو آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے سم آرادہم آل الملائکہ چیزیں کس کو پیش کر رہا ہے اللہ فرشتوں کو سنیں سنیں نام کس کو سکھائے اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزیں کس کے سامنے پیش کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے فقالا انبئونی بی اسمائی ہاولا انکنتم صادقین نام سکھائے آدم علیہ السلام کو پیپر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وہ فرما رہا ہے کہ فقالا انبئونی بی اسمائی ہاولا اے فرشتوں ذرا ان چیزوں کے نام تو مجھے بتاؤ انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم تیری تسبیح اور تقدیز بیان کرتے ہیں اللہ نے کہا تھا کہ میں جب وہ بار جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نام تو سکھائے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو پیپر آ گیا فرشتوں کے پاس تو فرشتوں نے فیل ہی ہونا تھا کیوں جی اگزام ہو گیا فرشتوں کا تو فرشتوں نے بابا جی فیل ہی ہونا تھا تو اے اللہ انہوں نے کہا فرشتوں نے اے اللہ تو پاک ہے لا علم لنا ہمیں کوئی نہیں پتا ان کے کیا نام ہیں تو وہی پتا ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے تو ہی جاننے والا ہے اور حکیم کس کو کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا تو ہی صحیح فیصلہ کرنے والا ہے اب بتائیں ذرا یہ پیپر تو انفیر ہو گیا یہ کیا بات ہو کیوں جی بچوں پیپر کی تیاری تو اللہ تعالی نے کرائی تھی آدم علیہ السلام کو تو پیپر لے لیا فرشتوں سے تو فرشتوں نے فیل ہی ہونا تھا کیوں بھئی ایسے کیوں کیا اللہ نے اللہ تعالیٰ تو بڑی انصاف کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتانا ہی یہ تھا کہ میں آدم کو وہ سکھا ہوں گا جو تمہیں نہیں سکھایا کیا بتانا تھا میں آدم کو وہ سکھا ہوں گا جو تمہیں نہیں سکھایا اب ایک بن گیا ڈاکٹر اب آپ اس کو کہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ یہ ایٹمم کیسے بنتا ہے یہ پنکھا کیسے بنتا ہے تو ڈاکٹر کو کیا بتا تو اب وہ جو ڈاکٹر بن رہا تھا تو وہ جو دوسرا تھا اس کو یہ کہنا تھا اس نے ڈاکٹر بننا ہے اس کو چھوڑو اس کی دیپارٹمنٹ اور ہے اس کا کام اور ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھانا تھا سائنس کا علم دینا تھا اس مادے کا علم دینا تھا ہمیں چیزوں کے نام سکھا اس مادے کا علم دیا اس سائنس کا علم دیا اور فرشتوں کو وہ علم اس طرح سے نہیں دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا ہے کہ جیسا کہ انسان کو دیا گیا تھا تو پیپر کیا تھا فیئر تھا بتانا ہی یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا وہ تمہیں نہیں دیا گیا گیا اس میں ایک اور بھی نکتہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو مادے کا علم دیا گیا چیزوں کا علم دیا گیا اس میں ایک اور نکتہ ہے ایک اور اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کو انسانوں کو زمین کے اوپر اللہ نے پہلے فرما دیا انی جاہلن فی الارضی خلیفہ زمین کے اوپر خلیفہ بنانا تھا نائب بنانا تھا حکمران بنانا تھا فرشتے تو فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیز بیان کرتے ہیں فرشتے تو اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں وہ اللہ کے نائب نہیں ہیں وہ زمین کے حکمران نہیں ہیں نہ ہی وہ بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ حکمران بنانا تھا ادار بنانا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ پھر اللہ تعالیٰ نے پیپر پیش کیا آدم علیہ السلام کے سامنے آدم علیہ السلام ذرا پیپر کو سالف کریں تو آدم علیہ السلام کے نمبر کتنے آگے سو بٹا سو تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ آلَمْ أَكُلْ لَكُمْ إِنِّي آَلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَلَابِ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتیں وَآَعْلَ مُمَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو چیز چھپائی جاتی ہے یا جو چیز ظاہر کی جاتی ہے